تیگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباوت کرونا سیچویشن ان کینیڈا این اراؤنڈ دہ گلوگ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن انہین وردو اونلی اٹ تیگ ٹی وی امریکہ نے لاحی خدشات امریکی صدر کے سامنے رکھ دیئے کنیڈین وزیراعظم کہتے ہیں کہ کینیڈا اور امریکہ جیسے گہرے تعلقات میں چیلنجز آنے والے ہیں تعمیری طریقوں سے بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ مشکول رہیں گے کنیڈین شہر ٹورنٹو کی شہری حکومت کا ویکسینیشن سے مطالق بڑا فیصلہ شہری عملے کے پانس سو سے زیادرکان کو بلا معافظہ چھٹیوں پر بھیج دیا گیا شہری انتظامیہ نے ویکسین نہ لگوانے والے عملے کو وارننگ دے رکھی تھی کنیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں کمی مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ بانسٹھ ہزار چار سو چونتیس تک جا پہنچی جبکہ ہلاکتیں انتیس ہزار چار سو اکاسی ہو گئیں امریکہ میں کرسمس پریٹ کے شرکہ کو تیز رفتار گاڑی نے کچل دیا پانچ افراد ہلاک بارہ بچوں سمیت چالیس افراد سخنی پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دیں دنیا غیر رسمی طور پر تالبان حکومت تسلیم کرنے کی جانم کامزن پندرہ ممالک کے سفارتی مشنز کابل میں خدمات انجام دے رہے ہیں کتری سفارت خانے کے ذریعے امریکہ بھی اپنی سفارتی موجودگی برکرہ رکھے ہوئے ہیں دنیا بھر میں کرونا وارث کا پھیلا اوچاری متاثرہ افراد کی تعداد پچیس کروڑ و ناسی لاکھ پینسٹھ ہزار نو سو تہتر تک جا پہنچی امباد اکامد لاکھ ستر ہزار سانسو ستارس ہو گئیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کینیڈا کی وزیر اعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں بائیڈن دیزامیہ کے ساتھ گزشتہ دو روز کی ملاقاتوں کے دوران تیکس کریڈٹ کے بارے میں کینیڈا کی ختشات پر زور دیا ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈا کی وزیر اعظم جسٹن ٹوڈو کا کہنا ہے کہ واشنگٹن ڈی سی میں بائیڈن اندزامیہ کے ساتھ گزشتہ دو روز کی ملاقاتوں کے دوران ٹیکس کریڈٹ کے بارے میں کینیڈا کے خدشات پر سور دیا اور اس بات پر روشنی ڈالی کہ اس سے کینیڈا کی ملازمتوں اور اس کی آٹو انڈرسٹری پر کیا اثرات مرتب ہوں گے انہوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ براہ راس ملاقات میں مجاویزہ الیکٹرک وحیکل ٹیکس کریڈٹ بائی امریکن بیانبازی اور سرحت پار لائن پانچ آئل پائپ لائن کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا یہ پوچھے جانے پر کہ کیا وہ مایوس ہے کہ کوئی حل نہیں نکالا گیا ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا اور امریکہ جیسے گہرے تعلقات میں چیلنجز آنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ تعمیری طریقوں سے انتظامیہ کے ساتھ مشغول رہیں گے ان کا کہنا ہے کہ امریکی کینیڈا کے خدشات اور مجاویزہ ٹیکس کریڈٹ سے کئی دہائیوں سے مربوط آٹو میکن کو لاحق خدرات سے بہت آگاہ ہیں جو امریکہ میکسیکو کینیڈا محایدی میں شامل تھا یہ آزادانہ تجارت کا محایدہ تھا جس نے ناکٹا کی جگہ لی لی تھی کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے شہری عملے کے پانچ سو سے زائد ارکان کو کرونا وارس ویکسینیشن پالیسی کی تعمیل نہ کرنے پر بلا معافظہ موطلی پر ہیں اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے شہری عملے کے پانچ سو سے زائد ارکان کو کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن پالیسی کی تعمیل نہ کرنے پر بلا معافظہ موطلی پر ہیں حکام کی جانب سے فراہم کردہ معلومات کے مطابق جمعیرات تک عملے کے پانچ سو پندرہ ارکان کو موطل کر دیا گیا تھا جس میں دس نومبر سے اب تک ایک سو چھتیس کا اضافہ ہوا ہے 85 فیصد ملازمین غیر حاضری کی چھٹی پر ہیں کیونکہ رہائش کی درخواستوں کا جائزہ لیا جاتا ہے جس میں سولہ کی کمی کی نشاندہی کی جاتی ہے شہری حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 97 فیصد فال افرادی قوت یعنی 31,074 ملازمین نے بتایا کہ انہیں مکمل طور پر ویکسین لگائی گئی ہے جس سے دس نومبر کے بعد 491 کا اضافہ ہوا ہے عملے کے 587 ارکان کو جزوی طور پر ویکسین دی گئی ہے جبکہ عملے کے 234 افراد نے کوئی خوراک نہ ملنے کی اطلاع دی ہے پیر 13 دسمبر سے شروع ہونے والی غیر معافظہ موطلی کی مدت کے بعد عملے کے ارکان جو کوویڈ 19 ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کرنے کا ثبوت فراہم نہیں کرتے ان کی ملازمت کو وجہ سے ختم کر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے ویکسینیشن پالیسی پر عمل نہ کرنے کا انتخاب کیا ہوگا اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,10,222 تک جا پہنچی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 17,62,434 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 29,481 ہو گئی ملک بھر میں 17,9,112 سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں اونٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 6,10,222 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 9,969 ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 4,37,549 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 11,552 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس ملک بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں 3,31,626 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,211 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,14,636 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 2,273 ہے امریکہ میں کرسمس پریٹ کے شرکہ کو تیز رفتار گاڑی نے کچل دیا جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 12 بچوں سمیت 40 افراد زخمی ہو گئے مزید چونکے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ میں کرسمس پریٹ کے شرکہ کو تیز رفتار گاڑی نے کچل دیا جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 12 بچوں سمیت 40 افراد زخمی ہو گئے امریکی میڈیا کے مطابق ریاست ویسکونسن کے شہر واکشہ میں ایک کار سوار کرسمس پریٹ میں گھز گیا جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے زخمیوں میں 12 بچے بھی شامل ہیں پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں تاہم ملزم کی شناف ظاہر نہیں کی گئی ہے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی دہشتگردی سمیت تمام پہلوں پر تحقیقات کی جائیں گی سوچل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سرخ رنگ کی تیز رفتار گاڑی نے پھٹ پات پر کرسمس پریٹ کے شرکہ کو کچل دیا جبکہ دوسری ویڈیو میں پولیس کو گاڑی پر فائرنگ کرتے دیکھا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں گاڑی ٹرافک بیریئر سے ٹکرا کر رک جاتی ہے پولیس کا مزید کہنا ہے کہ واقعی کی تحقیقات کے بعد میڈیا کو تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا تحال تفتیش ابتدائی مراحل میں ہے عالمی برادری افغانستان میں تالبان حکومت کو غیر رسمی طور پر تسلیم کرنے کی جانب بڑھ رہی ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں عالمی برادری افغانستان میں تالبان حکومت کو غیر رسمی طور پر تسلیم کرنے کی جانب بڑھ رہی ہے افغان امور سے باخبر ایک پاکستانی اہدیدار نے بتایا کہ امریکہ اور یورپی ممالک سے ایسے اشارے ملے ہیں کہ وہ افغانستان کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہتے ہیں تاہم اپنے عوام کی وجہ سے وہ اس مرحلے پر تالبان حکومت کو بزابطہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں مازی کی تالبان حکومت کے برعکس جب کابل میں صرف پاکستان کا ہی سفارتی مشن کام کر رہا تھا اس وقت پندرہ ممالک کے سفارتی مشن کابل میں خدمات انجام دے رہے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بھی ملک افغانستان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا حتیٰ کہ کابل میں قطری سفارت خانے کے ذریعے امریکہ بھی اپنی سفارتی موجود کی برقرار رکھے ہوئے ہیں پاکستان کی طرح قطر بھی عالمی برادری پر زور دے رہا ہے کہ اغغانستان کو تنہا نہ چھوڑا جائے اور ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اس اپیل پر توجہ دے رہا ہے کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تاہال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ تیرانوے ہزار چھسو اکاون افراد موت کی موہ میں بہت چکے ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پچیس کروڑ اناسی لاکھ پینسٹھ ہزار ناسو تیہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ اس مزی وائرس سے امواد اکاون لاکھ ستر ہزار سات سو ستائیس ہو گئی جبکہ تیس کروڑ اٹھائیس لاکھ انہتر ہزار دو سو تیرے سٹھ کرونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ تیرانوے ہزار چھ سو اکاون افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ پچیاسی لاکھ پانوے ہزار آٹھ سو دس ہو چکی ہے ایک عرب سے زائر آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ پینسٹھ ہزار نو سو گیارہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ پینٹالیس ناک اٹھارہ ہزار نو سو ایک مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے آباد پچھتر ہزار بیالیس سجا پہنچی ہیں جبکہ کیسز پچھاسی لاکھ اکتر ہزار پانسو چوون ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کول آباد کی تعداد ایک لاکھ انتیس ہزار ترپن ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز ساٹھ لاکھ بیاسی ہزار آٹھ سو پینسٹھ ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں اٹھانوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کول آباد آٹھ ہزار آٹھ سو چوبیس رپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ انچاس ہزار چار سو اننا سی تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھت رہی ہیں ٹیک ٹی وی